گلگت پلتستان کو جب جب محترمان نے آواز دی گلگت پلتستان نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے بعد آج چیرمن صاحب آپ تشریف لائے ہیں اور چیرمن نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ہر علاقے میں میں ہر کنسٹیچونسی میں جاؤں گا میں اپنے دوستوں سے اپنے پارٹی کے کارکنوں سے اپنے بھائیوں اور بزرگوں سے اپنی ماں اور بہنوں سے ملوں گا میں ان کے مسائل اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں میں ان کے آنکھوں میں اپنے لیے محبت خود دیکھنا چاہتا ہوں اور میں سلام کرتا ہوں بلبلتستان والوں پچھلے سات آٹھ دن سے چیرمن صاحب خپلو گئے ہیں شگر گئے ہیں کرمنگ گئے ہیں آج آپ کے پاس آئے ہیں جس دن سے سکردو ائرپورٹ پہ اترے گلگت بلتستان اور بلتستان کے عوام نے خاص طور پہ نوجوانوں نے ہمارے بھائیوں نے ہماری بہنوں اور ماں نے جس مالحانہ طریقے سے ڈیلی ان کا استقبال کیا ہے وہ ان کے لیے وہ پیپلز پارٹی کے لیے تاہیات انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے نشان رہے گا اور محمد علی شاہ آپ کو تو مبارک ہو آج اللہ کے فضل سے یہ جمع غفیر یہ اتنا بڑا جلسہ یہ نوجوانوں کے جو شیلے نعرے یہ چمکتے چہرے یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ سپندرہ کا الیکشن جیت چکے ہو اب ایک پروسس باقی ہے بہت شکریہ مہدی شاہ صاحب محمد علی شاہ صاحب میں یقین کرے یہاں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا چیرمین صاحب اتنے نوجوان اتنے جو شیلے اتنے طاقتور آواز والے اتنے نوجوان تو میرے ساتھوں میں پورا زلہ گجرات اور پنجاب جیت لو یہ ایک ہلکہ جیتنا کوئی کام ہے جے بھٹو میرے ساتھیوں میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا پیپلز پارٹی صرف اقتدار کی جنگ نہیں لڑتی صرف حکومتوں میں آنے کے لیے کوششیں نہیں کرتی پیپلز پارٹی پہلے عوام کے ساتھ رشتہ قائم کرتی ہے پھر ان کی بہتری کے لیے پھر ان کی بہتری کے لیے تدبیریں سوچتی ہے پھر حکومت میں آکے ان تدبیروں پر عمل کرتی ہے اور یہی کام شہید بھٹو نے کیا بھٹو شہید نے گلگت پلتستان ہو کشمیر ہو پنجاب ہو بلوچستان ہو سندھ ہو ایک خیبر پختونخواہ ہو ایک ایک علاقے میں جا کے اپنی آنکھوں سے خود وہ کام کیا جو آجاب کر رہے ہیں تو ان علاقوں کا سفر کر کے ان علاقوں کے لوگوں کے مسائل سنیں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جنابے شیئرمین پھر وہ تاریخی فیصلے کیے وہ تاریخی سفر شروع کیا وہ تاریخی رشتہ قائم کیا جو آج تک گلگت پلتستان کا اور پیپلز پارٹی کا قائم ہے جیرمین صاحب یہ ہو سکتا ہے مجھ جیسا کوئی نالائق غلط فیصلے کر گیا ہو ہو سکتا ہے ہمارے ممبروں کے ہماری حکومتوں کے ممبران کے کوئی غلط فیصلے یا کسی وجہ سے کوئی کارکن ناراض ہوا ہو ورنہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو رشتہ بھٹو شہید اور بی بی شہید کے خون سے بندہ ہے اس رشتے سے بلتستان والے پیچھے نہیں ہٹ سکتے یہ کسی وجہ سے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی اور آج جیرمین صاحب آپ نے یہ پیڑا اٹھایا ہے آپ نے ہماری غلطیاں ماضی میں کر کوئی غلطیاں ہوئیں تو ان کا عزالہ بھی کرنا ہے اور ہمارے ان ممبروں کو ان امیدواروں کو ان کو آپ نے پکڑ کے بھی رکھنا ہے کہ اب بھٹو شہید کے سفر سے ہٹنا نہیں ہے اب ہم نے اس سفر پہ قائم رہنا ہے اس لیے میرے ساتھیوں مصیبتیں بہت ہیں سفر ابھی پاکی ہے جب تک زندگی ہے سفر تو چلتا جائے گا لیکن گلگت بلتستان کے لوگوں میرے نوجوانوں آپ کی حقوق کا سفر جو بھٹو شہید سے شروع ہوتا ہے ارے یوں تو پاکستان کے اندر بھی کشمیر کے اندر بھی پورے ملک کے اندر بھی اگر حقوق دینے کا سفر کیا عوام کو شناخ دینے کا سفر شروع کیا تو وہ بھٹو شہید نے کیا ارے کس نے ان کو حق حکمیت دیا بھٹو شہید نے ووٹ دینے کا حق کس نے دیا بھٹو شہید نے آئین کس نے دیا بھٹو شہید نے روزگار کس نے دیا بھٹو شہید نے یہ سفر بھٹو شہید نے شروع کیا اور ناجوانوں الیکشن کے دنوں میں زندہ ہے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے بی بی زندہ ہے بی بی جیرمین صاحب یہ وہ سفر ہے یہ وہ محبت ہے وہ ہم میں نہیں ہیں لیکن وہ ہر دل میں زندہ ہے اور جب تک ہم زندہ ہیں ہماری نسلیں زندہ ہیں وہ زندہ رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے دلوں کے اوپر راج کرتے رہیں گے لیکن میرے دوستوں میرے ساتھیوں آج گل الیکشن کی مہم چلیے چیرمین صاحب تو پہلے بھی آئے تھے نا جب الیکشن نہیں تھا وہ تو آپ کے ساتھ اپنی محبت کا رشتہ لے کے آئے تھے نا دعوت لے کے آئے تھے نا وہ بانڈ لے کے آئے تھے آج الیکشن کی مہم ہے ساری جماعتیں آئیں گی اپنے اپنے مرشور بتائیں گی اپنے اپنے دعوے کریں گی کوئی کوئی ڈھکڈکی بجائے گا کوئی کوئی ڈھکڈکی بجائے گا لیکن یاد رکھو ان سفید بالوں والوں سے پوچھو یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھو کہ یہاں سے راجگیری کا خاتمہ کیا تو کس نے بھٹو نے یہاں سے ایجنسی کا خاتمہ کیا تو کس نے یہاں سے ایف سی آر کا خاتمہ کیا تو کس نے آپ کو روزگار دیا تو کس نے آپ کو گندم کی سبسڈی دی تو کس نے آپ کو تیل کی سبسڈی دی تو کس نے آپ کا محبتیں دی تو کس نے تو پھر ووٹ کس کا ہے کس کا ہے چیرمین صاحب اس سفر کو بی بی شہید نے جاری رکھا ظالموں نے اگر بھٹو شہید کو قتل نہ کیا ہوتا شہید نہ کرتے تو وہ اپنی زندگی میں آپ کے مسائل حل کر جاتے وہ سفر وہ جمہوریت کا سفر وہ عوام کی خدمت کا سفر وہ بی بی شہید نے بی بی شہید نے جو شروع کیا تھا بی بی شہید نے اس کو جاری رکھا اس سفر کو وہ ترمانے پھر آپ کو آپ کے اپنی کانسل دی آپ کو اپنے نمائندے چننے کا حق دیا آپ کو روزگار دیا اور وہ سفر جب ان کی شہادت کے بعد جناب آصف زرداری صاحب کی حکومت آتی ہے چیرمین صاحب تو وہی سفر جاری رہتا ہے اور گلگت بلتستان کے عوام کو اپنی حکومت چننے کا اپنا وزیر اعلیٰ مہدی شاہ کی صورت میں پہلا وزیر اعلیٰ بنانے کا پہلی اسمبلی بنانے کا اپنا گورنر بنانے کا اپنی عدالتیں بنانے کا حق دیا یہ پیپلز پارٹی نے دیا اور میرے ساتھیوں میرے نوجوانوں اس وقت ہم نے کہا تھا کہ گلگت بلتستان ہو یا پورا پاکستان آپ کو جو کچھ دیا وہ پیپلز پارٹی نے دیا ہے اور کسی کے حصے میں کچھ نہیں آتا کوئی زیادہ سے زیادہ کہہ دے گا میں نے گلی بنوائی تھی میں نے سڑک بنوائی تھی میں نے نالی بنوائی تھی اس سے آگے کسی کا کوئی حصہ نہیں بنے گا حقوق اور شناختیں دی ہیں تو پیپلز پارٹی نے ارے نوکریاں دے تو پیپلز پارٹی کون دے پیپلز پارٹی حق دے تو کون ارے روزگار دے تو کون نوجوانوں روز نوکریاں دے تو کون تنخواہ بڑھائیں تو کون تو پھر ووٹ بھی پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی آپ سب دوستو یہ یاد رکھنا الیکشن کے دنوں میں بڑے ٹکڈکیاں بجا کے آپ نے اپنے اپنی باتیں کرتے ہیں عمران خان صاحب آپ کا تو ویسے ہی اب چل چلاؤ ہے آپ نے کیا کرنا یہ تو چیرمند صاحب نے اعلان کر دیا کہ اب تو جنوری میں تمہارا چل چلاؤ ہے جنوری تک تم نے کیا دینا ہے گلگز بلتستان کو انشاءاللہ اس کے بعد وہاں بھی ہماری حکومت ہوگی یہاں بھی ہماری حکومت ہوگی اور خدمت کا شناخت کا حقوق کا وہ سفر جو بھی بلت پارٹی نے شروع کیا وہ ہم ہی پورا کریں گے وہ چیرمند بلاول پورا کریں گے اور خدمت کرنے والے موقع پہ آکے باتیں نہیں کرتے انہیں یہ نہیں ہوتا کہ جب الیکشن آ جائے لوگوں کو دھوکہ دینا ہو تو صرف آکے نعرے لگا کے چھوٹ بول کے غلط پرامزز کر کے آپ لوگوں سے ووٹ لو اور پھر اس سے یوٹر لے جاؤ عمران خان بہت شکریہ بہت شکریہ جیے بھوٹو تو میں گزارش کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ نے پاکستان میں آپ کو لانے والوں نے آپ کو انسٹال کرنے والوں نے وہ وعدے کروائے عمران خان تم نے پاکستان میں لوگوں سے کہا کہ میں جینی سستی کروں گا میں تیل سستہ کروں گا میں بجلی سستی کروں گا میں گیس سستی کروں گا میں ایک کروڑ نوکریاں دوں گا میں پچاس لاکھ گھر بناؤں گا میں دو سو ارب ڈالر باہر پڑا ہے وہاں سے لاؤں گا میں پاکستان کے کرزے ادا کروں گا میں ٹیکس کم کروں گا ارے عمران خان قوم تم سے پوچھتی ہے کوئی ایک وعدہ بتاؤ جو تم نے پورا کیا آج تم ہر وعدے سے یوٹر لے چکے اسی لیے پاکستان کے لوگ تمہارے خلاف گجنہ والا میں کراچی میں کوئٹا میں انشاءاللہ تعالی بلاول صاحب اور پی ڈی ایم کی قیادت میں نکل کے جنوری تک تمہارا تختہ کریں گے آج یاد آیا کہتے ہیں میں گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا چاہتا ہوں ارے وہاں کچھ کیا ہوتا تو یاد آ جاتا پہلے پاکستان کے لوگوں سے جھوٹ بول کے ووٹ لے بیٹھے اب گلگت بلتستان والوں کا پتہ نہیں ہے اسے عمران خان نہیں جانتا کہ گلگت بلتستان کے یہ بزرگ یہ نوجوان یہ پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں یہ پاکستان کے نوجوانوں سے زیادہ باشعور اور زیادہ ساسی طور پر فعل ہیں یہ تمہارے جھوٹے وعدوں میں نہیں آئیں گے وعدے وہ کرتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں پیپلز پارٹی کا منشور ہے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عملی سیاست میں انہوں نے آکے جب ساسم شروع کی پارٹی کی قیادت سنبھالی الیکشن پہلا لڑنا شروع کیا تو جو پارٹی کا منشور بلاول صاحب نے دیا اس میں باقی ملک کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب نے گلگت بلتستان کے لیے پورا چپٹر لکھا پورا صفحہ لکھا اور صفحہ چپن پہ باقی باتیں تو آپ سے چیئرمن صاحب خود کریں گے لیکن صفحہ چپن پہ گلگت بلتستان کے لیے کچھ خاص باتیں لکھیں اور اس سفر کا اس وعدوں کا اس حقوق کی شتک کے سفر کا اس شناخت کے سفر کا جو بقیہ حصہ باقی ہے جو بھٹو صاحب سے شروع ہو کے بی بی شہید سے ہوتا ہوا زرداری صاحب سے ہوتا ہوا آج بلاول صاحب کے ہاتھ میں ہے وہ سفر جو باقی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آج وعدہ نہیں کیا آج نوجوانوں آج میرے بزرگوں آج چیئرمن صاحب آپ سے نہیں کہہ رہا میں یہ کروں گا دو آزار اٹھانہ میں یہ منشور میں لکھا کہ اگر ہماری حکومت آئی تو میں پاکستان کے اندر یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں گلگت بلتستان کے ساتھ یہ وعدے کروں گا یہ پورے کروں گا وہ سفر جو باقی رہ گیا ہے پورا کروں گا اور وہ سفر ہے اس میں لکھا باقی باتیں لکھنے کے ساتھ ساتھ چیئرمن صاحب نے جنڈا جاری رکھیں گے اور مندرجہ ذائل اقدامات کریں گے نمبر ون گلگت بلتستان کے عوام کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائند کی دینے یا ریاست کے منتخب نمائندہ اداروں میں مبسر کا رتبہ دینے کے لیے اقدامات کیا جائیں گے یہ ہے یہ ہے شناخت اور یہ آج نہیں کہا اسی آگے سنو آگے پھر لکھا چیئرمن نے کہتے ہیں اٹھارویں ترمیم کو مدن نظر رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کو پاکستان کے صوبے کا درجہ دینے یا حبوری صوبہ بنانے کے آئین اقدامات کریں گے یہ آج نہیں کہہ رہے یہ ووٹ لینے کے لیے نہیں کہہ رہے بلتستان والوں یہ دو آزار اٹھارہ میں کہا کہ میرا جو باقی ایجنڈا ہے وہ بھٹو شہید کا خواب جو میرے ذمہ ہے پورا کرنا وہ میں پورا کروں گا پھر کہا کہ پورے ملک کی طرح گلگت بلتستان میں بھی جنرل الیکشن بھی ایک وقت مرقد کیے جائے اس لیے کہ یہاں پہ اکثر ہوتا ہے جس کی وہاں حکومت ہوتی ہے یہاں مل بلا کے موسمی پرندے ہوتے ہیں نا جو حالات کے تحت جگہیں بدلتے رہتے ہیں کچھ طاقتیں ان سے جگہیں بدلواتی ہیں الیکشن چھینتی ہیں مہدی شاہ صاحب آپ نے کہا یہاں ہم الیکشن جیت گئے تھے ہمیں ہروا دیا گیا اب چیرمنٹ صاحب اسی لیے بیٹھا ہے چیرمنٹ صاحب نے پاکستان میں یہ کہا کہ میں گلگت بلتستان کے الیکشن کو انشور کروں گا کہ یہ بالکل شفاف الیکشن ہو اب پندرہ تاریخ تک چیرمنٹ صاحب یہاں ہے الیکشن میں داندلی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ تعالی حکومت بنا کے دم لیں گے پھر کہتے ہیں کہ خطے کے ساتھ بیٹا خطے کے ساتھ سڑکوں کے رابطوں میں اور وسوسط دی جائے گی گلگت بلتستان کے عوام کو کو وفاق کی جانب سے ریونیو میں مختص حصہ میں اضافہ کیا جائے گا اور فنڈ دیے جائیں گے اور وسائل فراہم کیے جائیں گے تاکہ اس خطے کے نوجوانوں کو روزگار دیے جا سکے اور گلگت بلتستان کے عوام کی مالی خود مختاری کو یقینی بنائیں گے تاکہ وہ اپنے صوبے کے وسائل سے بہتر طور پر مستفید ہو چکے چیرمنٹ صاحب باتیں تو میرا بہت کرنے کو دل کرتا ہے بڑے دنوں بعد گلگت بلتستان بلتستان خاص طور پر جہاں کے نوجوانوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا لیکن وقت کی تنگی ہے اور چیرمنٹ صاحب نے اصل میں آپ سے باتیں کرنی ہے آپ بھی اپنے محبوب قائد کے استقبال کے لیے ان سے باتیں سننے کے لیے بیٹے ہیں لیکن چیرمنٹ صاحب ایک چھوٹی سی گزارش کرتے ہوئے اجازت دوں گا میں ان نوجوانوں کا ان چمکتے چہروں کا ان عظم سے بھرے نعرے لگانے والوں کا ان جو شیلے پڑے لکھے نوجوانوں ان کا نمائندہ بنتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا کہ گلگت بلتستان میں سنتیں نہیں ہیں بہت کم ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں یہاں پہ سیروسیاد کا ایک بڑا عالی سنت ہے لیکن بدقسمتی سے اس کو بھی پراپرلی فروغ نہیں دیا جا سکا لیکن یہاں پہ سب سے بڑا روزگار سرکار فراہم کرتی ہے حکومت فراہم کرتی ہے آپ کی جب حکومت تھی تو پیپلز پارٹی نے سید مہدی شاہ کی قیدت میں یہاں روزگار فراہم کیے لیکن چیرمن صاحب آج عمران خان روزگار چھین رہا ہے اس کی یہاں والی حکومت لوگوں سے روزگار چھین رہی ہے کانٹریکٹ لیبر ختم کر رہی ہے جو اسادزہ کو تعداد کم کر رہی ہے چیرمن صاحب ہمیں یہ وعدہ کرنا ہے وہ جو بات جو بات پیپلز پارٹی کا منشور ہے جو ہماری بنیاد ہے ہم پہ ریفرنس بنیں نیب کے مقدمے ہوں ہم پہ جو مرضی کیس چلیں لیکن یہ پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے کل بھی ہم کہتے تھے بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی اور اب ہم کہیں گے بلاول بھٹو آئے گا روزگار لائے گا بلاول بھٹو آئے گا یہ بات اسلام آباد تک جانی چاہیے کراچی تک جانی چاہیے پی ڈی ایم کے دوستوں کا پتا چلنا چاہیے کہ بلتستان میں نعرہ لگا ہے بلاول بھٹو آئے گا بلاول بھٹو آئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے حقوق کا زامن جناب چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوگا بہت شکریہ بہت مہربانی پاکستان زندہ بات بہت مہربانی